ہلو فرنڈ سواگتے ہیں آپ کا ایمار ایجوکیشن یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں راجستان ہائی کورٹ جو ldc ہے اس کی جو فائنل کٹوف آفٹر ٹائپنگ ٹیسٹ کیا رہ سکتی ہے اس کے بارے میں راجستان ہائی کورٹ ldc کا جو ریٹن اگزام ہے وہ ہو چکا ہے اور ٹائپنگ ٹیسٹ ابھی ریسینٹلی ہوا ہے تو اب اس کی جو فائنل کٹوف کیا رہ سکتی ہے اس کے بارے میں اور ٹائپنگ ٹیسٹ میں جو ابھیڑتیوں کے جو ایوریج نمبر آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ان کے نمبر لگ بھگ کتے بن رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ راجستان ہائی کورٹ ldc کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ تھا اس میں لگ بھگ سو نمبر کا وہ ٹائپنگ ٹیسٹ تھا جس میں سے پچاس جس میں سے پچاس نمبر ٹائپنگ ٹیسٹ کے اور پچاس نمبر ایفیسینسی کے رکھے گئے تھے اور ان میں لگ بھگ بائیس پوائنٹ پانچ اور بائیس پوائنٹ پانچ مینیمم ایوریج نمبر لانا ان کا انیوار یہ تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم جو ابھیڑتیوں کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ میں نمبر ہے وہ لگ بھگ ستر سے اسی نمبر ادھکانس بچوں کے ٹائپنگ ٹیسٹ میں آ رہے ہیں تو اب ان کی جو فائنل کٹ اوف ہے وہ فائنل کٹ اوف جو بنے گی وہ ان کی کیٹیگری کی ریجیویشن کے حساب سے بنے گی تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو راجسن ہائی کورٹ ایل ڈی سی کا جو ریٹن ایکزام کا جو ریزلٹ آئے تھا جس میں پانچ گناہ بیارتیوں کو پاس کیا گیا تھا اس میں کسی بھی برقار کا ریجیویشن نہیں دیا گیا تھا اس میں کیول پانچ گناہ بیارتیوں کو پاس کر دیا گیا تھا لیکن جو ٹائپنگ ٹیسٹ کے بعد جو فائنل کٹ اوف بنے گی اس میں سب ہی بیارتیوں کو اپنی اپنی کیٹیگری کے حساب سے فائنل جو ریجیویشن ملے گا اور اس کے بعد فائنل کٹ اوف بنے جائے گی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو راجستان ہائی کورٹ ایل ڈی سی کی جو فائنل کٹ اوف ہے وہ ریٹن کے نمبر اور ٹائپنگ ٹیسٹ میں جو جتنے نمبر آ رہے ہیں ان دونوں کو ملا کے رکھی جائے گی اور جن کی جو فائنل کٹ اوف ہے وہ ریٹن ایکزام میں جو ان کے نمبر آ رہے ہیں اس پر بھی بہت نربر کرے گی تو دونوں کو ملا کے جن کے ریٹن ایکزام میں اچھے نمبر ہوں گے ان کا سیلیکشن ہونے کی سمبھاؤنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو اب ہم اس کی فائنل کٹ اوف دیکھتے ہیں کہ اس کی فائنل کٹ اوف کیا رہ سکتی ہے تو اس کی جو راجستان ہائی کورٹ کی جو فائنل کٹ اوف ہیں وہ جنرل کینڈیڈیٹ کی لگ بگ ان کے ریٹن میں ایک سو شیانوے نمبر آئے تھے تو ٹائپنگ ٹیسٹ میں اسی نمبر اور ان کی فائنل کٹ اوف دو سو چھیتر رہ سکتی ہے اور او بی سی کی ہیڈیٹر میں دو سو تیس اور ان کی جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہے ٹائپنگ ٹیسٹ ہے اس میں پچیاسی پچیاسی نمبر تو ان کے لگ بگ ان کے فائنل کٹ اوف تین سو پندرہ رہ سکتی ہے ام بی سی میں لگ بگ دو سو تریاسی اور ای ڈابلو ایس میں تین سو چار فائنل کٹ اوف رہ سکتی ہے اور اسی میں دو سو بریاسی نمبر اور اسی میں جو ریٹن میں ایک سو باران میں نمبر آئے تھے تو ان کی ٹائپنگ ٹیسٹ میں اسی تو ان کی جو فائنل کٹوف ہیں دو سو بہتر رہ سکتی ہے تو جو فیمیل کینڈیڈیٹ ہیں ان میں لگ بگ دو سے تین نمبر کا ڈیفرنس آ سکتا ہے تو وہ اپنے جو نمبر ہیں وہ لگ بگ دو سے تین تو ان کی فائنل کٹوف فائنل کٹوف ہو جائے گی تو جن ابھیارتیوں کے جو ریٹن میں فائنل کٹوف سے تھوڑے سے نمبر زیادہ آ رہے ہیں تو ان کے سلیکشن اور ٹائپنگ ٹیسٹ میں لگ بگ ستر سے اسی نمبر آ رہے ہیں تو ان کے سلیکشن کے سنبھاؤنا بہت ادھیک بڑھ جاتی ہے اور جن کے جو کیول کٹوف کے برابر جن کے نمبر آ رہے ہیں تو ایسے ابھیارتی تھوڑے زیادہ ہوں گے جو بلکل کٹوف کے پاس ہیں تو ان کے ٹائپنگ ٹیسٹ میں اچھے نمبر آنا بہت ضروری ہے تو ایک تو اس پرکار کیجئے جو فائنل کٹوف ہے راجستان ہائی کورٹ ایڈ ڈی سی کی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے تو اس کے بعد جو فائنل اب اس کا ریزلٹ آئے گا تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کی جو فائنل کٹوف ہے وہ کیا رہ سکتی ہے تو اس پرکار راجستان ہائی کورٹ کی یہ فائنل کٹوف جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ایسے ہی راجستان گورنمنٹ کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے دھنیواد